موسیقی جو آج کا وشے ہے اس کا نام ہے تیاری مطنی کا پچیس وردہ ہے پچسنکیہ ایک سے تیرہ تب سرک راج کی طلنا اس دس قواریوں سے کی جائے گی جو اپنا دیپک لے کر دولے سے ملنے کو نکلی ان میں سے پانچ مورک اور پانچ بدھیمان تھی کیونکہ مورکوں نے جب دیپک لیے تو ان کے ساتھ تیل نہیں لیا پرانتو بدھیمانوں نے اپنے دیپکوں کے ساتھ کپیوں میں تیل بھی لیا جب دولے کے آنے میں دیر ہو رہی تھی تو وہ سب اگنے لگیں اور سو گئی پرانتو آدھی رات کو پکار مچی دیکھو دولہ آ رہا ہے اس سے بھیٹ کرنے چلو تب وہ سب قواریاں اٹھ بیٹھی اور اپنا اپنا دیپک ٹھیک کرنے لگی اور مورکوں نے بدھیمانوں سے کہا ہمیں اپنے تیل سے کچھ دے دو کیونکہ ہمارا دیپک بھجنے پر ہے پرانتو بدھیمانوں نے اتر دیا نہیں یہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے پورا نہ ہوگا اچھا ہے کہ تم دکانداروں کے پاس جا کر اپنے لیے مول لو جب وہ مول لینے کو چلی گئی تو دولہ آ گیا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ ویوا بھوج میں اندر چلی گئی تب دوار بند کر دیا گیا بعد میں وہ دوسری قواریاں بھی آ کر کہنے لگی سوامی ہے سوامی ہمارے لیے دوار کھول دے پرانتو اس نے دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تمہیں نہیں جانتا اس لیے جاکتے رہو کیونکہ تم نہ تو اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو آج کا جو مارا ویشے ہے وہ ہے تیاری یہ دسوں کی دسوں قواری تھی مطلب یہ دسوں کی دسیں اپنے دولے کا انتظار کر رہی تھی تو ابھی جب دس تیار ہے اس میں نہیں معلوم کون بدھی مان ہے اور کون مورک ہے اس میں نہیں معلوم تھا تیاری لیکن ہے بدھی مان کے سر میں دو آنکھیں ہیں لیکن مورک اندھیرے پر چلتا ہے کینکہ دونوں کا انت ایک ہے تو جو بدھی مان ویقتی ہے وہ روشنی میں چلتا ہے تو بدھی مان کا مطلب کیوں ہوتا ہے بدھی مان وہ ویقتی ہوتا ہے جس سے صحیح اور غلط کا گیان ہے جس کے پاس روشنی ہے صحیح اور غلط بدھی مان وہ ویقتی ہوتا ہے جو آنے والے سمیہ کے لیے تیار رہتا ہے مطلب کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے کبھی مرنا نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں ان کو معلوم ہے ایک دن میں آئے کا دن کچھ لوگ ایسے جیتے ہیں کہ ان کی آشا ہے کہ پربو ییشو آکے مجھے لے کے جائے گا اور آج پربو چاہتے ہیں کہ ہم سب دھیان سے سن لے ہم میں سے کوئی ایک بھی جن ونچت نہ رہے سبت سے ونچت نہ رہے کیونکہ آج تو دوار کھل گیا ہے ایک سمیہ ہے دوار بند ہو جائے گا اور لوگ تھکھتاتے رہیں گے اور بولیں گے پربو 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 بولیں گے میں تم کو نہیں جانتا مر کون ہے وہ ویٹتی جس کے پاس صحیح نیا نہیں ہے جس کے پاس سمجھداری نہیں ہے پیبل کہتی ہے اس میں سے پانچ بدیمان تھے اور پانچ مرک تھے اور ان کا فرق کہا تھا ان دونوں کو معلوم تھا کہ جو دولہ ہے وہ آنے والا ہے پیبل کہتی ہے کہ جو دولہ تھا وہ اس نے تھوڑی دیر کی دیر کی تو سب تھگ گئے اور سب سو گئے تو کیونکہ سب سو گئے اس میں بھی مرک اور بدیمان کا نہیں تھا کہ بھی رات سونے کے لئے ہوئی تو یہ دسوں کی دسوں سو گئی اور اس میں بھی نہیں معلوم چلتا کون بدیمان ہے اور کون مرک ہے یہ جو درستان تھے اس میں فرق ہے اصلی وشواسی کا اور نام دھری کا اس میں فرق ہے سمجھ دار کا اور مرک کا یا بے فکوف کا اس کے پاس اس میں فرق ہے ان کا جو دکھاتے ہیں کہ وہ وشواسی ہے اور ان کا جو صحیح میں وشواسی ہے یہ درستان تھا ایک کلیسیہ کا جو انتجار کر رہی ہے اپنے دل کی پہرداری کرو کیونکہ دل سے ہی جیون کے جو ساری باتیں وہ نکلتی ہیں دل ایک جھر رہا ہے دل سے ہی بل اپنا دماغ ٹھیک کر لیں بہت آپ دماغ ٹھیک کر سکتے لیکن دل خراب ہوگا تو جیون ہمیشہ خراب ہوگا اپنے دل بدلتے ہیں اور بعد میں اس کا وچن دیرے دیرے ہماری جیون کے پرتی سوچ بدلتا ہے اور آپ پربو ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم سب سمجھتار بن جائے ہم تیار رہے ہم انجان نہیں رہے ہم دھوکہ نہ کھائے کیونکہ پربو آ رہے ہیں اپنے دلہن کو لے جانے کے لیے سب سو رہے تھے اور سونا اپنے آپ میں گلت نہیں تھا نہیں تو جو بدھیبان سو رہے تھے وہ بھی بھورک بن جات وہ سو رہے تھے لیکن آدھی رات کو دلہ آ گیا اور چیک ہوئی کہ دلہ آ گیا تیار ہو جاؤ تو جو دلن اٹھی اور وہاں سے معلوم چلا کون مرک تھی مرک وہ تھی جو بینہ تیاری کے سو رہی مرک وہ تھی جو دلے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ سب اپنا دیا تیار کرنے لگے تو ہم نے جو چلا ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جوت میں جو جوت ہوتی ہے جو دیا ہوتا ہے اگر جوت جلتی رہے اس بطی کو بعد پر ایجیس کرنا پڑتا ہے پھر وہ آتے ہیں تھوڑا تیل ڈالتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں کیونکہ جلیوی چیز میں آگے پھر واپس روشتی نہیں آسکتا ہے ہمارے جیون میں دو حصہ ایک جو جل چکا ہے ایک جس کو جلنا ہے جو آلڈیٹ ہی جل چکا اس میں روشتی نہیں ہیں اور بطی ڈالنی پڑے گا اور تیل آنا پڑے گا اور یہاں جب یہ اٹھتے ہیں تب ہی معلوم چلتا ہے ان میں سے پانچ مرک تھے پھر اسی لئے حصہ میں انہوں نے بولا ہمیں بھی تیل دے دو آپ جیون کسی کو نہیں دے سکتے تیل کیول پرمیشتور دے سکتے اور یہاں جو پانچ تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ تیل دینا چاہتی نہیں تھی وہ تیل دے نہیں سکتی ایسا نہیں کہ جب کئی کھٹ پٹا رہا ہے پرمیشتور کھول کھولنا نہیں چاہتا وہ کھول سکتا نہیں کیونکہ سمیں ختم ہو اور سمجھدار وقتی وہ ہے جو آنے والے جیون کے لئے تیار سمجھدار وقتی وہ ہے جو پربو یہشو کی باتیں سن کر اپنا گھر اس چٹان پہ بناتا سمجھدار وقتی وہ ہے جو یہشو مسیح کے آنے کے لئے تیار ہے دیکھیں آپ اچھے سے اچھی کلیسی میں ہو سکتے ہیں آپ اچھے سے اچھی سنگتی میں ہو سکتے ہیں آپ اچھے سے اچھا وچن سن سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کا کوئی وقتی کا ترشتہ نہ ہو پربو یہشو مسیح کے لئے ہو سکتا ہے کہ اس کا جیون آپ کے اندر ہو ہی نہیں اس وشے کو چھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں ہم پہلے اس سیمیل کی کتاب میں جائیں گے اب پرانے ویدان سے اس دیئے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پرانے ویدان میں ایک مندر تھا اور مندر میں بہا یاجک ہوتے تھے مندر تین حصوں میں بٹا تھا جو سب سے اندر کا حصہ تھا وہاں پر میشو کی اپستی تھی اور اندر کے حصے کے بعد جو بہاں کا حصہ تھا وہاں یاجک رہتے تھے اور ان کا کام تھا ایک چراغ تھا اور ربو نے کہا جب ویدی پر آگ گرے گی اس آگ سے یہ چراغ جلایا جائے گا اس چراغ میں جیتون کا تیل اس میں ڈلتا تو پرمیشن نے آگے دی تھی کہ اس چراغ میں ہمیشہ تیل رہے اور یہ چراغ دن رات جلتا رہے دنوں ایک مہا یاجک تھا اس کا نام تھا ایلی جو جس کے پتر دو پتر تھے اس کے یہ پتر جو تھے وہ بہت دوست تھے یہ پرمیشن کی ویدی کو گندہ کر رہے یہ پرمیشن کی ویدی کو آپ پویتر کر رہے تھے اور انہوں نے کئی غلط کام کی سب سے پہلا کیا کہ جب کوئی مندر میں بلیدان لاتا تھا وہ بلیدان پہلے آگ میں ڈالا جاتا تھا تو جب سب چربی جل جاتی تھی مطلب پہلا حصہ پرمیشن دوسرا حصہ ہوتا تھا جو کندے اور سینے کا ہوتا تھا یہ مہا یاجک کا ہوتا تھا یاجکوں کا جو تیسرا حصہ ہوتا تھا وہ اس بلیدان لانے والے کا ہوتا تھا جس نے بلیدان کو چڑھایا تو اس کے بیٹے کیا کرتے تھے کہ اُبال کر پہلے جو چمڑی ہے جو چربی ہے وہ اپنے لئے رکھ لیتے تھے مطلب وہ پرمیشن کا حصہ کھا رہے ان کی یہ دوستہ دیکھ کے لوگوں کو گھرنا ہونے لگ گئی پرمیشن کے ویدی میں بلیدان لانے سے تو سب سے پہلے چیز دیکھی کہ مندر میں کیا ہوا مندر میں جو ویدی ہے اس کو آپ پویتر کر دیا ایک وشواسی جیون کا وشواسی کا جیون ایک ویدی کے سمان جہاں وہ نیرنتر اپنے بلیدانوں کو پرمیشن کے پاس لے گیا اور کئی بار یہ ویدی آپ پویتر ہو جاتی ہے کیوں ہم کیونکہ ہم پرمیشن کے پاس بلیدان نہیں لاتے آج اگر ہم اپنی آفرنگ بھی دیتے تو آفرنگ میں ہم پہلے ایک حصہ الگ پرمیشن کے لئے کر لیتے ہیں کیونکہ پرمیشن کو بچا ہوا نہیں چاہیے اس کو پہلا حصہ چاہیے پہلا ستھان چاہیے اور کئی بار لوگوں کے جیون میں پہلا ستھان پرمیشن نہیں رہتے وہ پرمیشن کا جو ہے اس کو کھانے لگتا وہ اپنے جیون کو ایک بلیدان کی روپ میں پرمیشن کو چڑھانا بند کر دیتے ہیں دوسری بات ہے ان یاجکوں نے کیا کیا اس مندر میں جو عورتیں آتی تھی ان کے ساتھ انہوں نے ویویچار کرنا چاہلو تو یہاں دوسرا کام ہم دیکھیں گے کہ اب مندر اب پویتر ہونے لگا اور بیبل کہتی کہ جب پرمیشن کا آتما ہمارے اندر آتا ہے ہم پرمیشن کے مندر بن جاتے ہیں ہمارا کام ہے اس مندر کو پویتر رکھنا ایک دولن کا کام ہے اپنے آپ کو پویتر رکھنا تاکہ جب اس کا دھولہ آئے تو وہ تیار ہے ان کا پرمیشن ان کا پیٹ تھا اس لئے وہ اس بلیدان سے چربی لے کر اپنے لئے رکھ لیتے تھے انہوں نے جو مندر کی ویدی کو خراب کیا انہوں نے مندر میں پویتر تا لائی اور ان کا جو پتہ تھا اہلی اس نے اپنے بچوں کو یہ کرنے سے نہیں روکا بیول کہتا ہے پھر اہلی بودھا ہو گیا اور اسے آنکھوں سے کم دکھنے لگ آنکھیں شریر کی جوتی ہے جیش مسیح خود کہتا ہے آنکھیں شریر کی اگر تمہارے جوتی اندکار ہے تو تمہارے اندر کتنا دھور اندکار بیول کہتا ہے اہلی کی آنکھیں دھندلی ہونے لگے اور آنکھیں دھندلی ہونے کا کیا مطلب کی جوتی چلی گئی کئی لوگوں کے جوتی چلی گئی ہے ان کے درشن چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے جیون میں جو ویدی ہے اس پر سچے بلیدان نہیں چڑھائے جا رہے ہیں ان کا جو مندر ہے وہ اب پھوٹر ہو گئے ان کا جو درشن ہے وہ چلا گیا ہے ان کی آنکھیں دھندلی ہو گئی ہیں انہوں نے اپنے پہلی آگ چھوڑ دی ان کا پہلا پریم چلا گیا پہلے ان کے اندر تیل تھا ان کے جیون میں روشنیں تھی ان کی آنکھوں میں ایک درشن تھا وہ درشن چلا گیا اس کے آنکھیں دھندلی ہو گئی اور بیبل کہتی ہی جب ایسا ہوا تو اس سمیں فلسطین ازرائیل پر اٹیک کرتا ہے اور کیا ہوتا وہ مندر سے اس سندوق کو لے کے چلا جاتا ہے جہاں پرمیشور کی اپستی تھی ہم چوتھی بات کر دیکھیں گے کہ پہلے ویدی کو پویتر کیا گیا پھر مندر کو پویتر کیا گیا پرمیشور سے سچی بلیدان کو چھین لیا گیا اس کے بعد درشن چلا گیا اور لاسٹ میں پرمیشور کی اپستی تھی مندر چھوڑ کے کئی لوگ آئے تھے پربو میں ان کے اندر پربو کی اپستی تھی آئی تھی ان کے اندر پویتر آتما کا تیل آیا تھا ان کے اندر روشنی آئی تھی ان کو جینے کا ایک نیا مقصد ملا تھا لیکن انہوں نے ملک کواری کی طرح اپنے جیون میں تیل کو بنا کر نہیں رکھا آج پربو پوچھے کیا تمہارے دیئے میں تیل ہے کیونکہ ایک سمیں آئے گا تم کھوجو گے اور تیل تم کو ملے گا نہیں آج سمیں ہے تم مانگو وہ تم کو اپنے تیل سے بھر دے گا وہ تیل کیا ہے وہ تیل پرمیشور کی اپستیتی ہے تمہارا شریر پرمیشور کا مندر ہے تمہاری آتما روشنی ہے پھر سن رہے ہیں تمہارا پران دیا ہے پرمیشور کا پویتر آتما تیل ہے اگر تیل نہیں رہے گا تو تمہاری آتما میں روشنی نہیں رہے گی اور تم بھی اندھیرے میں روگے آج پر بھوم سے کیا پوچھے کیا تمہارے دیئے میں تیل ہے کیا تم اس کے ساتھ جیون جی رہے ہو کیا تم سچے وشواسی ہو کیونکہ آج تو ہو سکتا ہے معلوم نہیں چلے ایک دن آئے گا جو سارے دوار جو کھلے وہ بند ہو جائیں ایک دن آئے گا دھولا اپنی دھولن کو لے کے چلا جائے گا اور سارے پولیٹیشنز سارے بیوروکرائٹس سارے امیر لوگ اور سارے جھوٹے وشواسی سب گیٹ کے بار کھڑے رہ جائیں ایک دن آئے گا تمہارا جو عودہ تمہاری پڑھائی تمہارا گیان کچھ کام نہیں ہے اس دن صرف ایک ہی سوال ہوگا کیا تمہارے دیئے میں تیل ہے دیا جلتے رہنے کے لیے دیئے میں نیرنتر تیل داننا پڑتا ہے اس لئے بچن کہتا ہے آتما سے بھرے لو مطلب جو جیون تمہارے اندر ہے اس جیون کے ساتھ چہبہ گیتا کرو اس جیون میں آگے بڑھو وہ جیون دھیرے دھیرے تمہارے آتما کو پورا روشن کر دے پیبل کہتا ہے پہلے مندکار کے جگت اب ہم اس کے پتر کے روشنی کے جگت جس کے اندر پرمیشور کا آتما ہے اس کے آتما میں روشن پیبل کہتا ہے جب وہ ویڈی اٹھا کے مندر سے لے گئے تو ایک آبود ہو گیا دو شبد ہے کبود کبود ہے پرمیشور کی بھاری اپستیتی ایک آبود مطلب اپستیتی کئی لوگ کے جیون سے اپستیتی کئی لوگ ابھی شیخ پرابون کو چھوڑتا چلے گئے لیکن سارے کام چالو ہے وہ ابھی بھی چرچ آتے ہیں وہ ابھی بھی گانے گار ہیں وہ ابھی بھی پراثنہ کر رہے ہیں لیکن مندر سے پرابون کی اپستیتی آج آپ کے مندر میں آج آپ کے شریر میں پرمیشور کی اپستیتی آسکھ آج پرابون اپنا پویتر تیل آپ کے اندر ڈال لیکن خالی دیئے میں تیل ضروری نہیں دیئے کی بطی کو بھی بار بار آکھیں آج سمیں ہے کوئی ویڈی میں آکے اپنے جیون کو چڑھ کیونکہ وہ بطی اگر جلے گی نہیں تو تیل کا کیا ہے کھالی تیل اور آگ نہیں ہے ایک بطی بھی یہ آگ ہے ہماری آتما تیل ہے پرمیشور کا آتما لیکن جب تک ہم اپنے شریر کو جیوتے ولیدان کی طرح نہیں جلائیں گے اس کی روشنیں کیسے چلیں اور کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا شریر ہی پرمیشور کا مدد اور بائبل میں رومیو کی پتری باروی اردھائے میں پرسنکھا ایک اتہے بھائیو میں پرمیشور کی دیا کا سمرن دلا کر تم سے آگرہ کرتا ہوں کہ تم اپنے شریروں کو پویتر اور گرہن یوگ بلیدان کر کے پرمیشور کو سمرپت کر دو ایک سچے وشواسی کا جیون ویدی پر جیا جاتا ہے جہاں وہ نیرنتر اپنے آپ کو پرمیشور کو دیتا ہے کیونکہ جس نے بطی کو جلنے کا موقع نہیں دیا تیل کس کام کا کئی لوگ بولتے ہیں پرمیشور مجھے اور پویتر آتما چاہیے لیکن پویتر آتما بولتے ہیں جب تک اور اپنے آپ کو نہیں دوگے میں اور کیسے ہوں ہمارے جیون میں کچھ حصہ جو جل چکے لیکن بہت سی ایسی چیزیں اب تک ہم نے پرمیشور کو نہیں اس دیئے کو جننے کے لیے آپ کو موقع دینا پڑے گا کہ تیل میں ڈوب کے اوبتی بولے پرہو میں اپنے آپ کو ایک جیویت بلیدان کی روپ میں چڑھا میرا شریر تیرا مندر ہے آج تک میں جیسا چاہا میں ویسا دیا آج میں چاہتا ہوں اس دیپک کو میں تیل سے بھر اور آج پرہو آپ پوچھ رہے ہیں کیا آپ کے دیئے میں تیل ہے کیا تم اس کے آنے کے لیے تیار ہو کیا تم پربو یشیو کے آج من کے دن کے لیے تیار ہو کیا تم وہ خواری ہو جس نے تیل کا پربند کیا تھا کہ کیا تم وہ مشواسی ہو جو نام مرکہ ہے جو صرف کلیسی آتا ہے اس کا ویکتیگت رشتہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی تیل نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقی